سینیٹرز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ محسن نکمی صاحب کو پی سبی سے ہٹ جانا چاہیے اور دے سے ہٹ جانا چاہیے وہ دو وزارتیں سنبھال رہے ہیں دو یو ٹھنگ کہ آن گراؤنڈ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایڈمیسٹریشن جب ٹھیک نہیں ہے ایڈمیسٹریشن اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہی ہے تو پھر کپتان ہو یا وائس کپٹن ہو وہ کیا کر لے گا؟ کون سے سینیٹر کر رہے ہیں؟ کافی لوگ حبریں ہیں مدلکہ وہ کس جماعت سے ہیں؟ اب مجھے یہ نہیں پتا لیکن دیکھیں میں نے سنا ہے اس جماعت سے نہیں ہے جس جماعت سے محسن نکمی صاحب کا تعلق ہے جو محسن نکمی صاحب کو تو ویسے ابھی کوئی جماعت نہیں ہے بس جہاں جہاں بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے بسیکلی رانہ صلی اللہ علیہ صاحب نے کہا ہے رانہ صاحب نے تو رانہ صاحب کا اور مطالب ہے کہ رانہ صاحب کا اور مطالب ہے اس کی سیاسی وجہ کچھ اور ہے لیکن ایک خیبر پختونخواہ سے آواز آئی ایک روز قبل بیلیسٹر سیف صاحب نے گفتگو کی پھر علی زفر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی گفتگو کی ان دونوں کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اب ان دونوں کو تو بات نہیں کرنی چاہیے بنیادی طور پر لوگ کہیں گے کیوں نہیں کرنی چاہیے آپ بھی تو کر رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے بلکل ہم بھی کر رہے ہیں ان دونوں سے یہ پوچھا جائے کہ جناب جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت سترہ سال کا ایک کھلاڑی تھا جس نے ورلڈ ایمیچور سنوکر چیمپنشپ جی تھی آپ کا ریسپونس کیا تھا اس کے اوپر احسن رمضان پاکستان کی آج ان کو ہاکی اور سکوش یاد آ رہی ہے ان کو اس وقت جانگیر خان بولتے ہوئے نظر نہیں آئے جب وہ کہہ رہے تھے کہ دپارٹمنٹل سپورٹس نہ بند کریں سکوش سے تھے نا یہ سینیٹر صاحب جو آج سینیٹر ہیں اس وقت کیوں خاموش تھے اگر جانگیر خان سے بڑا کوئی کھلاڑی پاکستان اور دنیا سکوش میں نہیں ہے وہ ایک متفقہ طور پر دنیا سکوش کے بڑے کھلاڑی ہیں آپ نے تو اپنے وقت میں ان کی بات نہیں مانی آج آپ سکوش کی بات کر رہے ہیں آپ کو کرنی نہیں چاہیے سیاست نہیں کرنی چاہیے حقائق کی اوپر آنا چاہیے آپ نے ہاکی کی بات کی پاکستان کا قومی کھیل آپ بتائیں ساڑھے تین چار سال آپ کی حکومت رہی آپ نے کیا کیا گیارہ سال بارہ سال ہو گئے ہیں ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے اور اٹھارویں تنمیم کے ذریعے کھیلیں جو ہیں وہ صوبوں کے پاس جا چکی ہیں آپ اپنے صوبے میں بتائیں آپ نے کھیل کے لیے اس کھیل کے لیے جن کے دونوں کے آپ نے نام لیا ہے ہاکی اور سکوش اس کے لیے آپ نے اپنے صوبے میں کیا کیا چلیں اس سے آگے بڑھ جائیں جب آپ اب بات کر رہے ہیں کرکٹ کی کہ بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی جو ناکامی ہے یہ بہت بہت ہی تکلیف دیا ہے آپ بتائیں کہ جب پاکستان کو تین سفر سے انگلینڈ نے ہارایا تھا یہاں پہ ملک میں اس وقت کس کی حکومت تھی کیا وہ ناکامی نہیں تھی پہلے دن میں انہوں نے پونے سے چھے سو رنس کر دیا تھے انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف مار مار کے حال کر دیا تھا وہ کم ناکامی تھی مطلب بنگلہ دیش کے خلاف ہارے ہیں تو بہت بڑی ناکامی ہیں انگلینڈ کی خلاف تین سفر سے ہار جائیں تو کوئی ناکامی نہیں ہے اور لوگوں کو بتائیں جناب آپ یہ جو ہے نا سیاسی باتیں نہ کریں اور ان سیاستدانوں کو جو کہ سیاسی طور پر اپنی جو حکومت ہے یا اپوزشن ہے حضب اختلاف ہے یا اقتدار ہے یہ ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ایک دوسرے کو مطلب شرمندہ کرنے کے لیے ان کو کھیلوں کا سہارا لینا نہیں چاہیے کیونکہ یہ سب کے سب مل کے بھی کچھ نہیں کرتے سب کے سب مل کے کچھ نہیں کرتے تو جو آج اپوزشن بنچوں پر بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ بہت تکلیف ہوئی ہے ان سے پوچھا جائے جناب یہ دوہزار اٹھارہ میں جب آپ کی حکومت آئی تھی اور آپ نے یک جنبش قلم اس وقت کس کا ویجن تھا ایک حرکت سے آپ کی قلم کی ایک حرکت سے آپ نے پورے ملک میں جو سپورٹس تھی دپارٹمنٹل سپورٹس اس کو بند کر دیا آپ نے پاکستان میں کرکٹ کا جو نظام برسوں سے کامیاب نظام چل رہا تھا آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے بجائے اس کے کہ آپ اس کو جو اس میں خامیہ تھی نا اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے آپ نے اس کو بالکل بند کر دیا کرکٹرز پاکستان کے کوئی یوے ہی چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا کوئی یہاں سے چھوڑ کے اس نے کوئی اور کام شروع کر دیا اور جو یہاں پر کھیل رہے تھے انہوں نے چھوڑ کے آپ کے اس نظام نے ان کھلاڑیوں کو کوشش بنانا شروع کر دیا تو جو تباہی آج ہم دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش کے خلاف اس کی بنیاد بھی آپ نے رکھی جناب پہلے اس کے عداد و شمار قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو امارت تعمیر کی تھی یہ ساری کی ساری آپ نے کی ہوئی ہے آپ کے فیصلز کی ہے بنگلہ دیش کے خلاف جو ہارا ہے پاکستان اس کی جو بریاد رکھی ہے بیک اپ نہیں مل رہا اس دور میں جتنے بھی لوگ تھے 2018 سے جو پشاور کا سٹیڈیم وہاں پہ بننا ہے 2018 میں مدسر نظر صاحب اس وقت انہوں نے اس کا ایمویو کیا تھا کیاپی گورنمنٹ کے ساتھ تو بتائیں کیا ہوا اس کو چھ سال ہونے والے ہیں سو یہ جتنے بھی سینیٹر حضرات ہیں جتنے بھی قومی اسمبلی کے عراقین ہیں سوائی اسمبلی کے عراقین ہیں ان سے پوچھیں سینیٹرز کو ایک طرف رکھ دیں کہ قومی اور سوائی اسمبلی کے عراقین سے پوچھیں انہوں نے اپنے اپنے حلقوں میں کیا کیا کھیل کے لیے اس لیے ان کا تو جو سمت انہوں نے دینی ہے قوم کو ان کے پاس تو خود کچھ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ٹیم ہار گئی بنگلہ دیش کی خلاف ہار گئی وہ چلیں جی چڑھائی کر دیں حکومت کے اوپر ٹھیک ہے یہ صرف اور صرف سیاسی شبدہ بازی ہے یہ بیان بازی ہے اس کا اس حقیقت سے کہ کھیل کی ان کو کوئی غم کھا رہا ہے چلیں کریکٹ کو تو ایک طرف رکھنے باقیوں کا بتا دیں آپ نے کیا کیا ہے سو جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے اس بیان کا ہے یہ سینیٹر صاحب کا جو کہ چونکہ یہ حکومت کے مخالف ہیں اس لیے ان کو یہ درد اٹھ رہا ہے اب لیکن اس وقت درد نہیں تھا جب لوگ جب وہ خود حکومت میں تھے نہیں حکومت میں تھے اور لوگ وہاں پر چیخوں پکار کر رہے تھے ان کی حکومت میں ان کے خلاف مظاہرے ہوئے ہیں کہ دپارٹمنٹل سپورٹس بحال کی جائے ان کی حکومت میں ان کے خلاف پاکستان کے عظیم کھلاڑیوں نے مختلف کھیلوں سے تعلق رکھنے والوں نے پریس کانفرنس کی ہوئی ہے کہ ہر آپ یہ ظلم نہ کریں پاکستان میں کھیلوں کو اس ساتھ کہ آپ دپارٹمنٹل سپورٹس بند کر دیں بند کر دیئے گئے آج ان کو لوگوں نے وہاں پر کوئی پھل بیچ رہا ہے کوئی ڈیلیوری بوائے بن گیا ہے کوئی کچھ بن گیا ہے کوئی سیکیورٹی گارڈ لگ گیا ہے اس وقت تو کھیلوں کا خیال کسی کو نہیں ہے آج بنگلہ دیش کے خلاف ہارنے پر چونکہ حکومت اپنی نہیں ہے اپوزیشن میں ہے تو بولنا سب سے آسان کام ہے تنقید سب سے آسان کام ہے تنقید کر دیں کریں ضرور کریں لیکن اس سے پہلے شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھیں کہ دوہزار اٹھارہ انیس بیس اکیس کو سامنے لکھیں اور سٹیٹیشن آپ کے پاس ہوں گے خاصی عداد و شمار کے مائر گورک دھندہ کرتے ہیں جو ان کو بتائیں کہ جناب ہم نے کیا کیا تھا اٹھارہ انیس بیس اکیس میں وہ بتا دیں ذرا جب وہ بتا دیں گے اور پھر قوم کے سامنے حق اور سچ کی بات لے کے ہیں حقائق پر مبنی بات کریں یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کے کرگٹ کو ٹھیک ہونا چاہیے یہ ٹھیک ہے کہ معاملات بڑے خراب ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کی یہ انہوں نے کیا اس کی بنیاد آپ نے رکھی ہے اور اس کے اوپر جو عمارت تعمیر ہوئی ہے وہ بھی ہوئی ہے آپ نے کیا اب آ جاتی ہے کہ محسن نکوی صاحب کا معاملہ وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو ایک عوضہ چھوڑنا چاہیے پہلے آپ نے ذکر کیا رانا سناولہ صاحب کا رانا صاحب حکومتی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وزیر اعظم ان کے اپنے ہیں جس جماعت کی وفاق میں حکومت ہے ان کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ان کے اپنے ہیں جس جماعت کی پنجاب میں حکومت ہے ان کی وزیر اعلا بھی ان کی اپنی ہیں تو رانا صاحب کہہ کس کو رہے ہیں خود کوئی محسن نکوی صاحب کو پیغام جاری کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو خط لکھتے ہیں پھر اس کو ادھر آ کے پروف کرتے ہیں رانا صاحب بھی یہی کام کر رہے ہیں یہ رانا صاحب کسے کہہ رہے ہیں رانہ صاحب مجھے اور آپ کیوں کیوں کہہ رہے ہیں رانہ صاحب سے کوئی دور ہے وہ تو مشیر ہیں وزیراعظم کے ان کے پاس جائیں یہ منسلی ان سے واپس لے ہیں پیٹرن ہے پی سی بی کے چیئرمن پی سی بی کے چیئرمن جو پیٹرن ہے وہ وزیراعظم صاحب ہے تو رانہ صاحب مجھے اور آپ کو کیوں کہہ رہے ہیں جو کہنے والی بات ہے نا ان سے کہیں جا کے جناب وزیراعظم صاحب یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو بیجن آپ کا نہیں ہے یہ تو مطلب میں کس کے پاس جاؤں تو رانہ صاحب نے کسی اور کو کہا ہے اگر وہ جو فورم ہے نا مناسب جس طرح سے علی زفر صاحب کا اور بیریسٹر صاحب کا ان دونوں کا جو بیان ہے پاکستان کے کرکٹ کا جو ان کو دکھ آج پہنچ رہا ہے اور جو دکھ انہوں نے دیئے ہیں پاکستان کے کرکٹرز کو گزشتہ کئی برسوں میں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے سو رانہ صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ بھی مناسب فورم پر بات کریں اور یہ جو دونوں اصحاب ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی مناسب فورم پر بات کریں اور وہ فورم ان کی اس بات کے لیے پارلیمنٹ نہیں ہے ان کو پنڈی جانا پڑے گا وہاں پر جائیں اور جب یہ ان کے ساتھ چلے جائیں کیا نام ان کا خیبر پختونخواہ کے جو وزیر اعلی ہیں گنڈا پور صاحب کی گاڑی میں بیٹھیں وہ ملاقات کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ جائیں اور وہاں پر جاگے گئیں جو ہمارا ویجن تھا نا کرکٹ کا جو ہم نے کیا تھا اور اس کی اتنی پاکستان وہ یہ بنگلہ دیش کے وہ وہاں جا کر کہیں یہ وہاں پر کہنے کی باتیں ہیں پارلیمنٹ میں یہ کرنے کی باتی ہے کہ بنگلہ دیش کے خلاف ان کی طرف سے ان کی طرف سے کہیں اور کرنے والی بات ہے اور رانہ صاحب کو بھی بیان جو جاری کرنے کی کہیں اور جاگر ضرورت ہے یہ زیادہ ہی بات ہے نا تو وہاں پر کہیں وزارت داخلہ کا دفتر ہوگا رانہ صاحب اٹھیں وہاں سے وزارت داخلہ کے دفتر جائیں ان کو کون سا کسی نے پوچھنا ہے ان کو پتہ لگے گا ان کا جو محسن نکوی صاحب کا سٹاف ہے جی مشیر صاحب آئے ہیں وزیراعظم صاحب کے منسٹری بھی ہے ان کے پاس ای پی سی منسٹری بھی رانہ صاحب کے پاس ہے تو سب سے پہلے تو رانہ صاحب اس منسٹری میں پی سی بی کو آئی پی سی منسٹری کے نیچے لائے نا کیونکہ آئی پی سی منسٹری کے پاس تھی پہلے پی سی بی اب پی سی بی براہ راست جو ہے وزیراعظم آفیس اس کو کنٹرول کرتا ہے تو پہلے تو واپس لائیں اپنے پاس کیونکہ پہلے آئی پی سی کے پاس تھا تو اس کے بعد باقی کام کریں تو رانہ صاحب جائیں سیدھا محسن نکوی صاحب کے پاس اس سے کہا نکوی صاحب چلیں اس سے بھی آگے بڑھ جائیں اس سے بھی آگے بڑھ جائیں بل مشافہ ملاقات کریں ہاں نا بھی ٹا لیں لیکن کوئی نہ کوئی جواب تو دے دیں گے یہ بھی تو کہا سکتے ہیں رانہ صاحب توسی اپنا کام کرو جائے توسی لگ جو محسن نکوی صاحب کو کتنا سیریس لینا چاہیے اسی تنقیدوں کو لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک کس چیز کا تعلق ہے سیاسی لوگوں کا اس کے سیاسی مقاصد ہیں لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ کریگٹ پاکستان کی ٹھیک نہیں ہے یہ بات سوفیس ہے ٹھیک ہے محسن نکوی صاحب کو اتنی ٹینشن اس تمام عرصے میں ملک کی نہیں ہوئی ہوگی جتنی کرکٹ کی ان کو ہو رہی ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے جیسے وہ موجود ہوتے ہیں نا پریس کانفرنس کے اندر جو ان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے یہ وہ محسن نکوی صاحب ہیں ہی نہیں جو ایک سال پہلے تھے دیکھیں ملکی معاملات میں نا آپ کا جو آپ اس کو بوجھ کہہ لیں آپ اس کو ذمہ داریاں کہہ لیں وہ تقسیم ہوتی ہیں اور اس میں آپ کے سیاسی خیالات بھی ہوتے ہیں سیاسی نظریات ہوتے ہیں تو لوگ اتنی زیادہ آپ کے اوپر مطلب لگی لپٹی کے بغیر بات نہیں کرتے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں رکھ رکھاؤ ہوتا ہے لیکن جب آپ کریٹ کی بات کرتے ہیں تو بھلے آپ کسی بھی سیاسی جماع سے تعلق رکھتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ لنڈی کوتل سے لاہور تک لاہور سے کراچی تک کراچی سے پشاور تک پشاور سے منڈی بھاؤدین تک سب لوگ ایک ہی جماع سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہے کریکٹ کی پسندی رہی تو وہ آپ کا جو والیم ہے نا اس کا وہ بہت بڑھ جاتا ہے اس لیے وہ مختلف ہے ملکی معاملات پر بھی ان کے حوالے سے تنقید ہو رہی لیکن بھارے اس وقت جو ہے یہ واقعیتاً وہ پریشر ہو رہا ہے حکمت عملی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ منصوبہ بندی کہہ لیں اس کو آپ کچھ بھی کہہ لیں کہ ان کے اوپر ایک دباؤ بڑھ رہا ہے لیکن ان کو چیزوں کو فکس کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ انہوں نے کہا تھا چونکہ اگر کارکردگی کی بات پاکستان کریکٹ ٹیم کی ہے یا کریکٹ بورٹ کی ہے وہ سوالیہ نشان ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی شاہی ہے ان سے جو لوگ بولے ہیں دو تین ان سے پوچھنا چاہیے پلان دیں ان کے پاس کیا ہے کیوں کہ حکومت میں رہے ہیں ان کی جماعت تو ان سے پوچھنا کہ کریکٹ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اور ویسے بھی جو اس وقت بھی یہ چیمپینز کپ ہے نا یہ انہی کا توفہ ہے انہی کی سوچ کا توفہ ہے انہی کا ویجن ہے انہی کی سوچ کا توفہ ہے جو ہم چیمپینز کپ کے اوپر لے ہیں کوئی روارڈ میں اپی نہیں ہے مطلب کوئی بھی آیا اس کو کپتان لگا دیتے ہیں اس کو وائس کپٹن لگا دیتے ہیں مطلب کوئی میرٹ نہیں ہے کوئی پرفارمنس کی بیس پر کچھ نہیں ہو رہا ہے بس پسندیدگی اور اس پر حاصل ہے یہ جو میرٹ کا قتل عام ہوا ہے نا اور پاکستان کرگٹ بورڈ میں سفارش تھی پہلے بھی تھی آنے والے دنوں میں بھی ہوگی لیکن جتنی سفارش اور جتنا نظام خراب اٹھارہ کے بعد ہوا ہے نا اتنا شاید تیس سال میں ہوتا